روح اکبر اللہ و اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر 293 عبی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھولے پھر وضو کرے اور نماز پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر 294 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقام سرف میں پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا حائزہ ہو گئی ہو میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے لکھ دیا ہے اس لئے تم بھی حج کے لئے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائی کی قربانی کی صرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پچھانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھانوے حشام بن عروہ نے عروہ کے واسطے سے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کیا حائزہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے عروہ نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں موتقف ہوتے آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے ہی سے کنگہ کر دیتی حالانکہ وہ حائزہ ہوتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ستانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیز والی ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھانوے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی اتنے میں مجھے حیز آ گیا اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیز کے کپڑے پہن لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے میں نے عرض کیا ہاں پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نینیانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کرتے تھے حالانکہ دونوں جم بھی ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے حکم فرماتے پس میں ازار باندھ لیتی پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے اس وقت میں حائزہ ہوتی